سوات جسے کے جنت سے تشبیح دی جاتی ہے اور ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کا مسکن بھی رہا ہے لیکن پشتے کچھ سالوں سے بدامنی کا شکار رہا جس کے نتیجے میں کافی تعداد میں بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے اخفل کور فانڈیشن 1996 سے یتیم بچوں کو زندگی کی تمام تر سہولیات بمائے میاری تعلیم مفت پراہم کر رہا ہے جب اخفل کور فانڈیشن کلز کیمپس میں سولر سسٹم نہیں لگا تھا تو گرمی کی وجہ سے ہم دوپیر کے آرام اور رات کی پرسکون نین سے مرون تھے بجرینا ہونے کی وجہ سے ہم سٹیڈی سہی طرح نہیں کر پاتے تھے اس طرح ایگزیمز کی تیاری کرنا بھی بہت مشکل تھا لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے ہمیں ٹڈا پانی بھی نہیں مکتا تھا بعض اوقات تو ہم بغیر اسری کے ہوئے کپڑوں میں سکول جاتے تھے اور یونیفارم کی دلائی بھی بروقت نہیں ہوتی تھی یو ایس ایڈ نے اخفل کور فانڈیشن کی ہوسٹل کی توسیح کے لیے اور یہاں پر پڑھنے والے بچے بچیوں کے لیے سولر پینل سسٹم انسٹال کروایا جس سے بیس کلو وارٹ بجری جو ان کو فراہم کی جاری ہے اس پروجیکٹ سے نہ صرف ان کی تعلیم میار میں بہتری آئیے بلکہ ان کو بہت سارے مسائل سے نجات بھی ملی ہے اب جب یہ سیڈ نے اخفل کور مارڈ سکول میں سولر سسٹم لگایا ہے تو ہماری یہ تمام مسائل حال ہو گئی ہے اب ہماری ساری توجہ اپنی پڑھائی پر مردوس ہو گئی ہے ہمیں ٹینڈا پانی بھی ملتا ہے ابھی رات کو ہم برسکون نینسی بھی سوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم کلاسز میں اٹینٹر رہتے ہیں موسیقی